اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں جادو گری موجود ہے تو وہ دبائی کے پاس ہے اسے اگر سونے کی ریاست بھی کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں کی جانے والی چالیس ویسد سونے کی تجارت دبائی میں ہوتی ہے یہاں جرائم کی شرعہ صفر ہے اور امیر لوگ شیروں اور چیتوں کو ساتھ لیے گھومتے ہیں یہاں برس ٹاپس بھی ائر کنڈیشن ہیں کئی لوگوں کی گاریوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جاتا ہے اور اگر آپ دبائی کی چلچلاتی دھوپ سے تنگ آ گئے ہیں تو شاپنگ مالز میں جاک کر مصنوعی سنو فال سے بھی اپنا دل بھیلا سکتے ہیں یہاں پیزا بھی مہنگی ترین سپورٹس گاریوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور پٹرول پانی سے بھی سستا ہے مگر میرے دوستوں سبھی جانتے ہیں کہ پچھس سال سے پہلے کا دبائی ایک سہرہ تھا یہاں وہ وقت تھا جب کراچی شہر دبائی سے ہزار گناہ ترقی آفتا تھا یہاں روٹس پر ٹرامز چلا کرتی تھی اور ہسپیٹل سکوز اور بہترین سہولیات میسر ہوا کرتی تھی مگر ان دنوں میں دبائی کے لوگوں کو صحت تدور دو وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا خواتین و حضرات پرانے دبائی کو جاننے سے پہلے موجودہ دبائی کا ذکر لازمی ہے اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گا اور التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو اس کو سبسکراب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر لیکے آتے ہیں انفرمیٹیو وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ تک محصول ہونے کے بعد آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو کہتے ہیں کہ انسان اپنے وسائل سے نہیں بلکہ اپنی سوچ سے درقی کرتا ہے ہیروں کی جنت کہلا جانے والے دبائی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی اور نہ ہی کوئی ذرائی رتبہ وغیرہ میرے دوستو نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی کوئی ذرائی رتبہ وغیرہ وہاں دریافت ہونے والے تیل کے زخائر بڑی عرب ریاستوں کے نشانات نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں دبائی کی زمین نہیں بلڈنگز بنانے کے لیے نامناسب جگہ تھی مگر ایک شخص کی دور اندیشی نے یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا اب آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دبائی کے اپنے لوگ ٹوٹل عبادی کا صرف دس فیصد ہیں یعنی یہاں دو سو بیس ممالک کے لوگ آباد ہیں جو یہاں محنت کرنے آتے ہیں اور دبائی کو چلاتے ہیں دوستو یہاں بجلی بھی نہیں لیکن دبائی کے ذہین شیخوں نے شہراؤں میں سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہاں پانی نہیں تھا مگر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے سمندر کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے اور پینے کے قابل بنایا جاتا ہے دنیا کا سب سے پہلا سیون سٹار ہوتل برجل عرب ہو یا انسان کا اپنا بنایا ہوا سب سے بڑا جزیرہ یا دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہو یا سب سے بڑا شاپنگ مال آپ کو سب کچھ یہیں ملے گا دبائی میں سب سے مہنگی اونٹ ریس بھی ہوتی ہے اور جس کو جیتنے والے کو عرب و روپیہ انام میں ملتا ہے ان اونٹوں کو انسان نہیں بلکہ روبوٹ چلاتے ہیں دوستو دبائی دنیا کا سب سے پہلا ہائپر روٹ سٹیبل سسٹم بھی بنانے چاہ رہا ہے یہ ایک ایسی تیز رفتار بلٹ ٹرین ہوگی جو مسافروں کو ابو زبی سے دبائی بارہ منٹ میں پہنچا دے گی جو کہ دبائی سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور ہے یہاں انسان کی جگہ پولیس ریبورٹس چوروں کو پکڑیں گے فلائنگ کارز جو کبھی ہم موویز میں دیکھا کرتے تھے دبائی میں حقیقت بننے جا رہے ہیں ان فلائنگ ٹیکسس کو انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر دھوڑ آئیں گے اور آپ اپنے موبائل کے ذریعے اس فلائنگ ٹیکسس کو اپنے گھر کی چھتیاں روٹ پر بلا سکیں گے دبائی ایک ایسا پرائیوٹ کنٹرول سٹی بھی بنانا جا رہا ہے جس میں سب کچھ آٹومیٹک ہوگا آٹومیٹک ٹرینز، کارز اور ربوٹ وغیرہ اور پولیس بھی اس میں شامل ہوگی ایک شیشے میں قید اس سٹی کے موسم اور درجہ حرات کو کنٹرول کیا جا سکے گا نہ یہاں پولوشن ہوگی اور نہ ہی کوئی دھوان وغیرہ ہوگا آج دبائی میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں عام آدمی کو انٹرنٹ دستیاب نہ ہو یہاں کرائم ریٹ بھی زیرو ہے اور اگر آپ کو پولیس میں ریپورٹ درش کروانی ہے تو اپنے موبائل کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں دبائی میں ترقی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی پچاس فیصد ٹرینز جو انچی بھی لنگز کو تعمیر کرنے میں استعمال ہوتی ہیں یہاں ہر وقت موجود رہتی ہیں مگر میرے دوستو دبائی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا انیس سو ساٹھ میں یہ شرید قہد زدہ کا شکار ہوتا تھا اور دوسری ریاستوں جیسے جیسے کہ ابو زبی کے بے تہاشا زخائر دریافت ہونی کی وجہ سے بہت ترقی کر چکے ہیں مگر دبائی میں تیل کے جو زخائر دریافت بھی ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم تھے اور یہ دبائی کی اکانومی کو چلانے کے لیے نا کافی تھے ایسے میں شیخ رشید بن سید المختوم کو دبائی کی حکمرانی ملی شیخ صاحب ایک دور اندیش لی جاتے انہوں نے فوراں اس ہوا کا رخ ہی بدل دیا انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تیل کے زخائر پر انحصار سے کچھ بھی نہیں ہوگا شیخ صاحب نے پلان بنایا کہ دبائی کو ایسا بنانا ہے اور سامنے پیش کرنا ہے لوگوں کے کہ دنیا بھر کے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں اور پیسہ اور کاروبار یہاں لے کے آئیں جس سے آٹومیٹکلی ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا شیخ صاحب نے بریٹش گورنمنٹ سے بھاری کرزے لیے جن سے دبائی میں روڈز ہاسپٹلز پارٹس اور ٹرانسپورٹیشن کو ڈیولپ کیا گیا اور سب سے خاص کام دبائی کی بندرگاہ یعنی جبل علی کو تعمیر کیا گیا کیونکہ زیادہ سے زیادہ تجارت اسی بندرگاہ سے اس سب کی تعمیر کے لیے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے سستی ترین لیبر منگوائی گئی تھی کیونکہ دبائی کے گرم موسم میں صرف یہی لوگ ہی کام کر سکتے ہیں ساتھی شیخ صاحب نے دبائی کو ٹیکس فری زون بھی بنا دیا تھا یہ سب وہ خاصیات تھی جو کسی بھی بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی اسی لیے لوگ دنیا بھر سے کاروبار کرنے کے لیے اور اپنے وزرز کرنے کے لیے اپنے چھٹیاں گزارنے کے لیے دبائی کو چوس کرتے ہیں میرے دوستو کچھ سالوں میں دنیا میں تیل کا استعمال بیسے ہی ختم ہو جانا ہے انفیکٹ ابھی بھی ایسی گاڑیاں اور مشینز تیار ہونے لگی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں اور چار جبل ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں دوسری عرب ریاستیں ترقی کریں یا نہ کریں دبائی ضرور کرے گا کیونکہ اس کی معاشیت کا انحصار تیل کی بجائے صحت تجارت اور بزنس پر ہے اور دبائی کو اس وقت بزنس کا کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے میرے دوستو اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو اس کو سبسکراب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتم فر وقتم ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کی لئے چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ ان سے سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی باتوں سے بھی آگاک کیا جائے گا اور اس کی تفصیلات آپ غور سے سنیے گا اور اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کوئی آپ کی سٹوری ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ انیس سو ستر کا یو اے ای یعنی متحدہ عرب امرات ہے چاروں طرف پھیلا ایک لکو دکھ سہرہ اور یہ آج کا عرب امرات جہاں ہر طرف امار تھے ہیں اور شان و شوقت کا ایک بازار سجا ہے یہ سب کمال صرف تیل کی دولت کا ہے یہ تیل کی دولت اور اس کا بہتر استعمال ہی ہے کہ یو اے ای فیکس آمدنی کے تبار سے قطر کے بعد عرب دنیا کی دوسری سب سے بڑی معاشیت ہے دوبائی کے پاس دنیا میں ساتھ میں نمبر پر سب سے بڑا ثابت شدہ تیل کے زخائر موجود ہیں جو غرافیائی لحاظ سے متحدہ عرب امرات ایک چھوٹا ملک ہے اس ملک کا کل رقبہ تقریباً ترہسی ہزار مربع کی لمیتر ہے جو کہ پاکستان کے علاقے گلگت بلدستان سے کچھ ہی زیادہ ہے متحدہ عرب امرات کی کل عبادی تقریباً نو لاک ستر ہزار ہے میرے دوستو دوبائی کی عبادی میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے متحدہ عرب امرات میں اسی فیصد سے زیادہ لوگ غیر ملکی ہیں جو پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت سے نوکریاں کرنے کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں دوبائی تجارت کے ساتھ سیاحت کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر دوبائی کی خصوصیات مصنوعی جزیرے دنیا بھر کے سیاہوں کو متوجہ کرتے ہیں یہی بجاہ ہے کہ مشرق وستہ میں سیاحت کے حوالے سے دوبائی کا پہلا نمبر ہے سیاحت یو اے ای کی کتنی بڑی سنت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک سال میں تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگ امرات کا وزٹ کرتے ہیں قلیچ ٹائمز کے مطابق جن کا ایک بہت بڑا میڈیا چینل ہے یو اے ای اس صحات سے ساڑھے سات ارب ڈالر سے زیادہ ریبینیو کماتا ہے یو اے ای کی تجارت کے حوالے سے بھی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ یہاں چالس سے زیادہ فری ٹریڈ زونز ہیں یعنی ایسے تجارتی علاقے جہاں کاروبار کرنے والے پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اور نہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے پیسے لاکر کاروبار کر رہا ہے اور نہ ہی اس کی شناکت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مرکزی دفتر دبائی میں موجود ہیں میرے دوستو دفاع کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھئے تو معتدہ ارب امرات بظاہر ایک محفوظ ملک ہے اور اس کے اپنے کسی ہمسائے یا عالمی طاقت سے خراب تعلقات نہیں ہیں لیکن ارب سپرنگ کے بعد یو اے کو کسی ممکنہ انقلاب سے بچانے کے لیے حکومت نے کئی نئے دفاعی اقدامات کیے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ معتدہ ارب امرات جس کی سرحدوں پر کوئی دشمن ملک بھی نہیں لیکن اس کا دفاعی بجٹ پاکستان کی دفاعی بجٹ سے تین گناہ زیادہ ہے پاکستان کا دفاعی بجٹ سات ارب ڈالر اور معتدہ ارب امرات کا بجٹ بائیس ارب ڈالر ہے آج متدہ ارب امرات کے پاس 65000 کی فوج ہے جو جدید ٹکنالوجی سے لے سے ایک مادرن فوج ہے یو اے فضائیہ کے پاس فورت جنریشن کے بہترین تیارے میراج ٹو تھندر موجود ہیں جو انچاس کی تعداد میں ہے اور دنیا کے سامنے مانے ہوئے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین پچپن کی تعداد میں موجود ہیں یعنی متدہ ارب امرات کی فضائیہ اپنے خطے کی ایک طاقتور فضائی ہے یو اے امریکہ کا قریبی اتحادی ہے جس کی وجہ سے دنیا سے ہتیار خریدنا اور اپگریٹ کرنا بھی امرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پچھلے بیس سال کے دوران متدہ ارب امرات نے امریکہ کے ساتھ مل کر ارب ملکوں میں سب سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے ان جنگوں میں افغانستان کی جنگ ہو 1990 کی حلیجی جنگ اور دائش کی خلاف جنگ شامل ہے متدہ ارب امرات اپنے خطے کی معاشی طاقت تو ہے لیکن دفاعی اور سیاسی اعتبار سے بڑی طاقت نہیں ہے میرے دوستو دبائی مزید ترقی اور طاقت کی طرف گامزن تو ہے لیکن معاشیت کے چالیس فیصد سے زیادہ دارومدار تیل پر ہونا ہے اس کی بڑی کمزوری یہی وجہ ہے اور وہ بھی ایسے حالات میں جبکہ دنیا تیزی سے تیل کے متبادل ذرائع پر منتقل ہو رہی ہے اس کے علاوہ امرات میں اظہار رائے کی ازادی اور انسانی حقوق کی صورتحال اچھی نہیں میڈیا پر حکومت کا سو فیصد کنٹرول اور غیر ملکی مزدورہ کے انسانی حقوق کا خیال نہ رکھنا ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یو اے ای کی عالمی ساکھ اچھی نہیں ہے اگرچہ انسانی حقوق اور ذرائع بلاک کے حوالے سے کسی بھی عرب ملک کی ساکھ اچھی نہیں لیکن یو اے ای پر امن محول معاشد اور سیاست کے حوالے سے عرب دنیا میں سب سے ہم مقام رکھتا ہے